ہماری نوٹ کریں کہ جب بھی میں نے جو ہے روائیس کیچ بک بنانی ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی ہے ٹھیک ہے جی سر یاد رہے گا بلال یہ غلطی سے بھی آپ نے روائیس کیچ بک کے اندری چیزیں نہیں ڈالنی ٹھیک ہے تو آپ روائیس کیچ بک کا سیمپل سا فورمٹ کیا ہے دو سائٹیں ہوتی ہیں ایک آپ کا ایکسپین سائٹ ہے ایک آپ کا سائٹ ہے یہ میں نیچہ بنائے لگا ہوں لکھا ہے کہ آپ پنجاب سٹورز لکھا ہاں باپی بک میں جی سر پنجاب سٹورز پنجاب سٹورز کی گا اور یہاں پر سیمپل ہم بناتے ہیں پاملی دے گے سیمپل یہ کدھل ہے ادھر اہدھر ایزر اکاؤنٹی میں ہم نے ہاں بودھا سامنے ڈیٹیلز 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 اچھا اس نے کیچ میں کونسا بیلنس دیا ڈیٹیلز 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 ڈیٹیل بیلنس ہے کہاں لکھو یہاں لکھو یا یہاں لکھو اگر دی سائیڈ ہاں جی بلکل ٹھیک یاد رکھیں آپ نے جب لکھنا ہے آپ نے سیمبر لکھنا ہے بیلنس بروڈ آن کیا بیلنس یہاں پر لیکی آرے کتنا ساٹھ ہزار ہے جی سر میر ہو گیا اچھا اس کے بعد اس نے دیکھیں دوسرے نمبر پہ بی آپشن پہ روگری ڈیابل ٹکھا ہے تو یہ اس کے اندر نہیں آنا پھر اس نے بینک چارجز بتایا ہے بینک چارجز کا مطلب ہے آپ کا ایکسپینس پڑھ رہا ہے تو ایکسپینس میں نے بتایا تھا کریٹر سائٹ کے لکھتے ہیں سیمپل سی ایسی ایک اسوار کی تھی دفعایا سمجھ آگے یہاں تک بلا آج بیسا ہے اچھا تیسرا میں اس نے بتایا ہے چیکس انکرر چیکس تو اس کا بھی یہاں پر کوئی کام نہیں ہے پھر اس نے انپریزینٹر چیک بتایا ہے اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے ڈیویڈرن شیئرز مطابع آپ کو ڈیوڈرن مل رہے ہیں اور شایرز مطابع ایزا بونس تو کس سائٹ پہ لکھوں گا ڈیوڈرن یا کریٹر شایٹرز مطابع آپ کو پروفیٹ میر رہا ہے جو سکس منت کے بعد ہوتا ہے اگر کسی کسٹومر نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈریکٹری پیمٹ کر دیا بائی کسٹومر کتنی دی ہوئی ہے بیس ہزار ٹھیک ہو گیا یہاں تک لیر ہے جی سر اور تو کوئی چیزیں بھی نہیں آنا جو میں نے آپ کو بتانا صرف آپ نے وہی چیزیں ڈالنی تو آپ کیا کروں گا میں سمپلی میں اس کو باندھ کرنے دیکھیں میں باندھ کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک لائن یہاں پہ لگائی میں ایک لائن میں یہاں پہ لگائی ایسے نیٹی کنین کرنا تو مارکر سے لگا لیں جو بھی کریں اب بتائیں دونوں کا ٹوٹر کریں کونسی سائٹ بڑھی آ رہی ہیں کونسی سائٹ بڑھی آ رہی ہیں سکریٹ سائٹ ملکلی کیا آ رہی ہیں سکس زیرو فور ایٹی سکس زیرو فور ایٹی یاد رکھیں جو آپ کی کریٹ سائٹ بڑھی جائے گی بھی دیوٹ بڑھی بڑھی جائے گی مطلب ہی دونوں خانے ایک وال ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی سر اب اس میں سے یہ والی اس کو سائٹ پہ لیکو مائنس کریں بتا ہے کیا آ رہا ہے سائٹ two two four eighty two four eighty two two four eighty ٹھیک ہے یہ میرا پاس کے آگے بیلنس سیم پہلا آپ یہاں پہ ٹکے بیلنس کری رہا ہوں سمجھ آگئے ہی یہاں تک جی سر وہ طیب مشکل ہے بلال ایسی سر اسان وہ بڑا زیادہ اسان آس آبنے اس کی تھیاری کرنی ہے دیکھیں میں آپ کو اس لی وقت کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس بک سے جان چھڑانی ہے کہ دوبارہ نہیں پڑھنی تو ابھی اس جو ہے نا دن رات لگا کے مندت کرلو ٹھیک ہے تھوڑا سا سلیپنگ آرز کام کرنی ہے ایک دفعہ پیپر آپ دے لوگے آپ کو پتہ ہوگا میں نے پیپر اچھے دی ہے تو پاس ہو جائے پھر آپ کا پارٹو آرام سے کنٹینی ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اٹینشن میں ہوتے دکھیں کیونکہ یہ بکس چار پھر پارٹو کی بکس ہے ٹوٹل کتنی کتابیں بن جاتی ہیں اور پارٹو میں دو دو کاؤنٹنگ ٹیکس بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جائے نا تیاری کر لیں اگر فیضیں برباد نہیں کرنی پنجاب انیورسٹی کی فیض آپ کو پتہ کتنی ہیں بچے پندرہ پندرہ سولہ ہزار بے کر رہے ہیں ابھی تو آپ کو صرف ایک مدد پارٹو میں آئی ہے سولہ سولہ ہزار بچے پیہ کر رہے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں چار چار پانچ سال سے لٹکے ہیں تو ایک دفعہ پڑھیں کام ختم ہو گیا اچھا یہ میرا پاس بن گیا ہے یہاں تک لیر ہو گیا اچھا اس کے نیچے یہ بھی رکھنا تھا یہ یہاں لکھا نہیں میں یہاں بتا داتا ہوں آپ کو یہ پنجاب سٹور کے نیچے آپ نے رکھنا ہے روایس کچھ بک ٹھیک ہے جی سر اب میں سیمپل بی آر ایس بتاؤں گا یاد رکھیں جب بھی روایس کچھ بک آئے گا سٹیپ نمبر ون پہ سب سے پہلے آپ نے روایس کچھ بک بنانی ہے اس کے بعد سٹیپ نمبر ٹو پہ ہم کیا بتائیں گے بی آر ایس سمجھا ہے ہاں جی سر اس کے نیچے ایک پیچ نکال رہا تو یہ جی میں اس کو کر رہا ہوں ریز اچھا جی بی آر ایس میں کیا کرنا ہے یہاں بھی آپ نے لکھنا ہے پنجاب سٹور ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہاں لکھنا ہے بینگ ری کنسلیشن سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور اگر ڈیڑ دی بھی ہے اچھی سر اس نے ڈیڑ کیا دی بھی ہے اٹھائیس فروری اچھی سر اٹھائیس فروری ٹونٹی سیمٹی یہ رہی بس ہمیں لائن لگاتا ہوں یہاں پر زالہ گند نہیں بچانا ہوں بس آسی سیریہ نمبر لائن لگا دی سکیل کے ساتھ لائن لگانی ہے پیپر ذرا نیٹا کلاس میں مجھورٹی سبٹی آئی ہے پاس ہوئی ہے آپ نے کلاس ست تین بچے باس ہوئے ہیں بس پندرہ باقی سارے فیل ہوئے ہیں زیادہ سپنی سبجیکٹ میں یا ایک ایک سکی دو دو ہے ساتھ ساتھ ہیں ساتھ سپنیاں بھی ہیں تو اس بار پیپر دینا ہے یا آنیمل میں دینا ہے کیونکہ زیادہ تر بچے آنیمل میں دے رہے ہیں ساتھ سابس پسٹس دے رہے ہیں مولا اچھا ہے میکنو کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا میرے پاس جو بیلنس آیا ہے یہاں پر دیکھیں کہاں پھر گئے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کوئی چیز بتاتا ہوں میری یہاں پر کریش سارٹ بڑھی آئی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس سیدھے کریٹ سائٹ آپ کی بڑی آئی ہے جو میرے پاس بیلنس آرہا نا کیچ بک کا وہ کریٹ ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ کو نوڈ کریں سمجھا ہے آجی سر اب آپ نے یہاں پر سمپلی اکھنا ہے کہ بیلنس اس پر کیچ بک اور ساتھ آپ نے کریٹ کا نشان لگا تھا نا یہ رکھیں میرے پاس آیا سمجھ آگے یہاں تک آجی سر آگی اچھا جی اب آگے آجی بلال دوسرے نمبر پر لکھا ہے رونگلی ڈیبٹ بینگ نے غلطی سے آپ کو چارج کر دیا تو یہاں پر کیچ بک کا تو یوز ہو رہا ہے لیکن یہاں پر اس کے فارمولے کون سے کریٹ کے مطلب کیچ بک تو یوز ہے لیکن پاس بک بارے فارمولے ہوں گے آجی سر ہوں مجھے بتائیں تو رونگلی ڈیبٹ کریں گے تو کیا کریں گے مائنس کرتے ہیں یا پلس کرتے ہیں سر بلس اچھا پلس کریں گے سائن کونسا آئے گا رونگلی ڈیبٹ بائی بینک یہاں پر میں لگا رہا ہوں ایڈ کرنا یہاں پر کونسا سائن آئے گا ایڈ کرنے کے لیے سکریٹ کا یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے کتری ڈوزار ایڈ کر کے بتائیں کیا آ رہا ہے ڈیوٹی فور ایڈ ڈوینٹی فور ایڈی کونسا سائن ایچے ہوتارے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈی اوپشن پہ آجیں ڈی اوپشن پہ آجیں ڈی سر دو چیکس تھے ڈی اوپشن میں ڈی خواہ دو چیک ہے ڈی بینک ایک لاکھ بینک میں جمع کروایا گیا جس میں سے صرف پچھتر ہزار بینک نے کلیئر کر دیا ڈی باقی کتنے بچک ڈی 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 آج جی سر یہاں اوپر ٹریڈٹ اینڈیچے کیا ہے آج جی یہ تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے یہ سائن کا بڑا دھیان رکھنا ہے ایڈ کر کے بتائیں کیا رہا ہے ایسا 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 نائن فور ایٹی ٹھیک ہوگی یہ اس کے بعد میرے پاس سر لاؤسٹ میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ دو چیکس ہیں ایک آپ کے ہیں تیسے زار کے ساتھ ہزار کے ہیں بینگ میں دیا ہے لیکن اس میں سے بینگ نے صرف ایک ہی چیک پریزنٹ کیا ہے مطلب آپ کی بک تو اٹھائیس فروری کے نا اس میں سے اس نے ایک ہی چیک پریزنٹ کیا ہے تیس ہزار کا سمجھا ہے جی سر تو دو چیک دیئے ہیں تیس کا بھی اور ساٹھ کا بھی تیس ہزار کا چیک جس بک کا آپ کی ڈیٹ بک بندری ڈیٹ کو اس نے پریزنٹ ہو گئے ہیں وہ تو کون سا چیک ان پریزنٹ ہوگا جو پیشی نہیں ہوا بینگ میں سر سکتی ٹھول ہاں جی کیا کریں گے ایڈ کریں گے یا مائنس کریں گے مائنس ہاں جی مائنس کریں گے لیکن سائن بتائیں کون سا آئے گا ڈیوٹ کا صحیح ہو گیا تو کریں مائنس بتائیں کیا آئے گا ٹھول ڈیوٹ 1005 20 صحیح ہو گیا اور ڈیوٹ صحیح ہو گیا آپ دیکھیں میرا پاس گا تو نیچے اس کو میں لکھوں گا بیلنس ایس پاس بک ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر بیلنس جب میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ کریٹ کا تھا یہاں پر دیوٹ کا بیلنس ہے تو یہاں پر میں اس کو سیمپل کیا کر دوں گا کریٹ سمجھ آگے اچھی سر ہاں جی سر ہو گیا کوئی کنفیوجن تو نہیں ہے ہاں نائی سر اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے یہ کل آپ پر اس کا پورا چیٹر کا ٹیسٹ ہوگا تیار ہو جائے گا ہاں جی سر ہو جائے گا پھر میں سنگل انٹری سٹارٹ کروں گا کیونکہ ہم نے ڈیوین بھی گھنی ہے ساتھ ٹھیک ہو ہاں جی سر اگر آپ نے کچھ نہیں پوچھنا تو آپ پلاسپ آف کر سکتے ہیں اچھا ہے ایم بی افر قویسٹن لے لیں ایم بی افر کا آپ نے تیار کرنا ہے ایک آپ کا دو دو قویسٹن تیار کرنے کیونکہ ٹائم کم ہے ایک آپ نے تیار کرنا ہے کہ ہاں اپن لیٹر آف کریڈٹ ٹھیک ہے پہلے یاد کیا جی سر اور دوسرا ہے ٹائپس آف لیٹر آف کریڈٹ یہ بھی تیار کرنے ٹھیک ہے یہ دونوں تیار کرنے بس یہ کام آپ اب آپ نے کلاس آف کرنی ہے تو کل جی سر اللہ حافظ ٹائم